اسلام علیکم میں ہوں تمکینت کریم اور ہمارے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی سلام علیکم پندرہ نومیمبر کو گلگت بلتستان کا الیکشن ہوا پاکستان تحریک انصاف نے سب سے زیادہ سیٹیں حاصل کی فتح کا دعویٰ کیا اور ساتھ ہی یہ بھی دعویٰ کیا کہ اس سے حکومت مخالف اپوزیشن کا بیانیاں دفن ہو گیا ہے دوسری طرف اپوزیشن نے ان نتائج کو مسترد کیا اور الزامات لگائے کہ یہ دھانگلی شدہ الیکشن تھا ان دعویٰ اور الزامات میں کتنا وزن ہے آج اس پہ بات کریں گے سیٹھی صاحب میں یہ دیکھ رہی ہوں جو الیکشن کے ریزالٹس ہیں اس میں جو ٹوٹل چوبیس سیٹیں تھی نو سیٹیں تحریک انصاف کی آئیں تین پیپلز پارٹی کی اور دو نون لیگ کی اب ساداک سریعت کے لیے آپ کو تیرہ سیٹوں کی ضرورت تھی اب باقی انڈیپینڈنٹس آئے ہیں نا باقی انڈیپینڈنٹس آئے ہیں اور ساداک سریعت کے لیے ایک پارٹی کو تیرہ سیٹوں کی ضرورت تھی اب یہ دھاندلی کی بات کر رہی ہے اپوزیشن تو اگر دھاندلی کرنی تھی حکومت نے تو پھر کم از کم ساداک سریعت تو حاصل کر دینا انہوں نے تو صرف نو سیٹیں حاصل کی ہیں تو یہ عجیب سے نہیں بات لگتی تو کیا آپ کو کیا کہنے کا کیا مطلب ہے کہ دھاندلی نہیں ہوئی پھر نہیں میرا مطلب ہے کہ کرنی تھی تو پھر کم از کم اتنی تو کرتے کہ ایک ساداک سریعت آ جاتی یہاں تو آپ کو پتہ پچھلے الیکشنز میں جو گلگل بلتستان کے ہوئے ہیں ان میں تو پچھلے دفاع نون لیگ نے ساداک سریعت حاصل کی تھی اور اس سے پہلے پیپلز پارٹی نے بھی ساداک سریعت حاصل کی تھی تو اگر آپ کرنے ہی تھی تو یہ نو سیٹوں والی مطلب کس طرح کی دھاندلی ہے اچھا بات یہ ہے کہ یہ نو سیٹیں بھی نہیں ملنی تھی جس قسم کی صورت حال تھی وہاں اور یہ بہت بڑا ایک حادثہ ہے سمجھئے کہ جو بھی اسلام آباد میں حکومت ہوتی ہے ہمیشہ اسی کی پارٹی جو ہے وہ گلگل بلتستان میں جیتی ہے اس کی وجہ ایک ہی ہے کیونکہ ساری کی ساری جو پیسہ آتا ہے گلگل بلتستان کو وہ فیٹل گورن کی طرف سے آتا ہے اگر کوئی سڑکے بنتی ہیں کوئی اسمطال بنتے ہیں کوئی سوشل ورک ہوتا ہے کچھ بھی ہوتا ہے سارا کا سارا بجٹ جو ہے فیٹل گورن پروائیڈ کرتی ان کے اپنی رسورسز بہت کام ہیں اور اس لیے ان کو دیویلومنٹ فنڈز جو ہیں وہ ساری فیٹل گورن دیتی ہے تو پھر اسی لیے وہاں کے جو لوگ ہیں وہ یہی چاہتے ہیں کہ جو گورن پاور میں ہو انہی کو ووٹ دیا جائے اور انہی کے لوگوں کو لیک کیا جائے تھا کہ وہ اپنے لوگوں کے لیے کچھ کام کر سکیں پیچھلی دو الیکشنز میں جب پی پی پارٹی گورن میں تھی تو ان کو مجورٹی مل گئی تھی سمپل مجورٹی مل جاتی ہے کسی کو پندرہ کسی کو سولہ سیٹیں اور جب نونگلی کی حکومتی تو ان کو بھی مل گئی تھی تو یہ پہلی دفعہ ہے کہ ایک سٹنگ گورن کو وہاں مجورٹی نہیں ملی سمپل مجورٹی نہیں ملی اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ بھی میں نے ابھی ارز کیا کہ نہیں ملنی تھی ان کو نو سٹے بھی نہ ملتی الیکشن سے پہلے دو چیزیں ہوئیں ایک تو الیکشن کو ملتوی کر دیا گیا الیکشن کمیشن نے اس کو پوسٹ فون کر دیا گیا اور دوسرا یہ کہ اجازت نہیں ہوتی کہ منسٹرز کسی کی پارٹی کے اندر جو جو حکومتوں میں ہیں کہ وہ آ کے اور کینرس کریں اس طفعہ پرائم میسٹر صاحب بھی وہاں پہنچ گئے اور اور لوگ بھی وہاں پہنچے ہوئے تھے حکومت کی طرف سے غالبا یہ اجازت اس چیز کی نہیں ہوتی مگر الیکشن کے منسٹر صاحب نے بالکل سب پوچھو اجازت دی مگر سب سے اہم بات یہ تھی کہ پوسٹ فونمنٹ کرنے کا مقصد ایک تھا تاکہ کچھ نون لیگ کے لوگ جو ہیں اس کو توڑا جائے کیونکہ نون لیگ زیادہ وہاں پاپلر تھی اور اس کی وجہ بھی ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اس وقت ووٹ کو عزت دو کا جو سلوکن چل رہا ہے اس کی اہمیت بھی تھی اور دوسرا یہ یہ بھی ایک شک تھا کہ شاید اب یہ گرمنٹ ریپ آپ ہو رہی ہے اور پھر ایک نیا الیکشن ہوگا وہاں آیا اور شاید کیونکہ نون لیگ سارے پاکستان میں اس وقت زیادہ پاپلر ہے اس کے بیانیاں کی وجہ سے تو شاید وہ پھر سال چھ مینے کے اندر اندر وہ واپس پاپر میں آ جائیں گے اور اگر ایسے ہوگا تو پھر ظاہر ہے کہ ہم اس سے پہلے ہی اپنی تیاری کر لیں تو اور آخری بات تو یہی تھی کہ پی ٹی آئی کی اکومت فیڈل گرمنٹ جو ہے وہ کارکردگی بہت بوری رہی ہے اور وعدے ہر قسم کے وعدے اکیو پر انہوں نے یوٹرن لیے اور ویسے ہی کی حالت بڑی خراب ہے تو زیادہ امکان نہیں تھا کہ کوئی فنڈز ملیں گے یا کوئی یہاں کوئی بہتر اقومت پی ٹی آئی کی عبر کر سکے گی اس لیے انہوں نے پھر یہ دیکھا کہ سب سے زیادہ پاپلر لوگ کون ہے سب سے زیادہ پاپلر لوگ وہ تھے جو کہ آہ یا پیپلز پارٹی گرمنٹ آہ جو گئی ہے اس میں تھے آہ یا نونلی کی گرمنٹ جو گئی ہے اس میں تھے آہ جن کی کنسٹیٹونسیز بھی تھی اور الیکٹیبلز بھی تھے تو اس لیے پھر بڑی کوشش کی گئی کہ آہ نونلی کو باہر رکھا جائے پیپلز پارٹی کے لوگ اتنے نہ توڑے جائیں جتنے نونلی کے توڑے جائیں آہ کیونکہ پیپلز پارٹی سے اتنا خطرہ نہیں تھا کیونکہ وہ اتنی پاپلر نہیں تھی وہاں اس وقت مگر نونلی کے ووڈ توڑنے تھے اس لیے پھر کچھ پانچ یا چھے لوگ جو نونلی کے لیڈر سے لوکل لیول پہ یا آہ الیکٹیبل لیول پہ ان کو توڑا وہاں سے اور ان کو توڑ کے جوائن کروایا پی ٹی آئی کو اور وہ آہ ظاہر ہے وہ کس کا کام ہوتا ہے آہ لوگوں کو توڑنا اور جوڑنا آہ انہوں نے اپنے توڑے جوڑے اور ان لوگوں کو شفٹ کیا مگر پھر بھی انٹریسٹنگ بات یہ ہے کہ اس کے باوجود کہ ان کو اگر وہ نہ کرتے تو شاید پی ٹی آئی کو ایک یا دو سیٹے ملتی اور نونلی کو ابھی تین ملی ہیں میرا خیاد ہے یا دو ملی ہیں دو ملی ہیں تو ان کو سات آٹھ مل جاتی مگر اس کے علاوہ آہ بہت سے لوگ وہاں انڈیپینڈنس کے طور پہ کھڑے ہوئی یہ بھی ایک بالکل نئی بات تھی قبل جو الیکشنز ہوئے ہیں ان میں انڈیپینڈنس کی اتنی حیثیت نہیں ہوتی تھی اس دفعہ انڈیپینڈنس کا جو ووٹ ہے وہ ڈبل ہو گیا ہے پہلے پدرہ سولہ پرسنٹ ہوتا تھا ان کا ووٹ آہ آوٹ آ او ڈی ٹوٹل اس دفعہ سات آئیس پرسنٹ ووٹ ہے وہ انڈیپینڈنس کو پڑے تو میں یہ سمیتا ہوں کہ کیوں انڈیپینڈنس پی ڈی آی کو نہیں جوینڈ کرنا چاہتے تھے کیونکہ ان کے احساس تھا کہ شاید کیونکہ پارٹی بڑی انپاپلر ہے تو ہمیں بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں اپنی کارکردگی بی پڑے ہوں اپنی سپورٹ بیس کے کھڑے ہوں اور انڈیپینڈنٹ اور انہیں یہ تھا کہ یہ تو کسی وقت بھی ہم پی ٹی آئی کو جوائن کر سکتے ہیں اگر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ رہ جاتی ہے تو کسی سٹیج بھی جوائن کر سکتے ہیں اس میں تو کوئی ایشو نہیں ہے اور اگر نونلی کا آ جاتی ہے اگلے الیکشن میں اور جلدی ہو جاتے ہیں اگلے نیشنل الیکشن تو پھر ہم ظاہرہ نونلی کی طرف چلے جائیں گے ظاہرہ ان کا وہ یہاں پھر آ کے جوڑ توڑ کریں گے اور الیکشن گورنمنٹ بنا لے گے اپنی تو میرا خیال ہے اس وجہ سے اس دفعہ یہ جو نو ووڈ بھی ملے ہیں پی ٹی آئی کو یہ نہیں ملتے ان کو اور وہاں جا کے پھر عمران خان صاحب نے ایک بہت بڑا وعدہ بھی کیا جو کہ ان کی حق ان کو جو انڈیسٹینڈنگ ہوئی تھی اس سے پر قبل کہ اس کو پروینشل اسیمبلی کا اسٹیٹس دینے کی وہ ابھی اس کی بات کرنی نہیں ہے ابھی ایک میٹنگ ہوئی سی کچھ ماہ پہلے جہاں کہ سارے آپوزیشن لیڈرز بھی تھے اور گورنمنٹ کے لوگ بھی تھے اور آمی چیف بھی تھے وہاں کچھ باتیں ہوئیں اس میں یہ تیپ آیا تھا کہ یہ جو ایشو ہے کہ اس کو پروینشل اسٹیٹس دینا ہے یا نہیں دینا یہ ابھی الیکشن کے دوران اس کا ذکر نہیں کرنا کیونکہ ابھی ہم نے فیصلہ نہیں کیا سیکیورٹی اسٹیابیشمنٹ نہیں بکہ یہ بہت سیریس اور سینسٹیو ایشو ہے اس کا تلق یون ریزولوشنز کے ساتھ بھی ہے چائنا کے ساتھ بھی ہے انڈیا کے ساتھ بھی ہے یہ سوچ سمجھ کے یہ بات کو آگے بڑھانا ہے اور آئینی طریقے کے ساتھ کیونکہ اس کے لیے کانسٹیٹیشنل ایمینٹمنٹ کی ضرورت ہوگی اور اگر باقی سیاسی جماعتیں ساتھ نہیں ہوں گی تو کانسٹیٹیشنل ایمینٹمنٹ کیسے ہوگا تو اس لیے باقی جماعتوں نے یہ کہا تھا کہ دیکھئے ابھی کانسٹیٹیشنل ایمینٹمنٹ اگر یہ کرنے بھی جائیں گے ہم نہیں ہونے دیں گے یہ الیکشن ہو جائے اس کے بعد آرام سے بیٹھیں گے اور ان کو اجازت نہ دی جائے کہ یہ کارڈ پلے کیا جائے کہ لوگوں کو وعدہ کیا جائے کہ ہم کانسٹیٹیشنل ایمینٹمنٹ کر کے آپ کو پرویچر اسیمیلی کا سٹیٹس دیں گے ہم نے تو فیصلہ ہی نہیں کیا کہ ہم آپ کو سمورٹ کریں گے اس میں کی نہیں کریں گے تو میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا جہنم میں جائے یہ ایگریمنٹ میں انہوں نے جا کے اعلان کر دیا کہ ہم آپ کو دیں گے جیسے انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کو ساؤتھ پنجاب کی چیز دیں گے اور وہ ملا ویلا کچھ نہیں وہاں ٹھوٹو دے دیا اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ تو یہ یہاں بھی تو وائلیشنل سے لمبے چوڑے طریقے سے ہوئی ہیں مگر آپ نے یہ پوچھا کہ پی ٹی آئی میں سمجھتا ہوں یہ نو سیٹے جو جو ملی ہیں یہ بھی بڑی خنیمت ہے اور اب وہ چھے ساتھ انہوں نے انڈیپینڈنس کو بھی توڑا ہے پہنچ ابھی تک تو اطلاع ہے تو ہو جائے گی تیرہ چودہ انہوں نے بن جائیں گے اس کے بعد اور بھی جوئن کر سکتے ہیں حکومت کو سٹرونگ کرنے کے لیے اگر یہ پی ٹی آئی کی حکومت اسلام آباد میں رہ جاتی ہے ایک دو سال تو میں سمجھتا ہوں بہت بہت لوگ جو باہر بیٹھے ہیں وہ بھی پھر حکومت کے ساتھ آ جائیں گے جو انڈیپینڈنس ہیں مگر جہاں تک پاپلر ووٹ کی بات ہے پاپلر ووٹ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اس وقت اب اگر آپ الیکٹی بلز جو انہوں نے توڑ کے لے گئے ہیں اندر اگر ان کو شامل کیا جائے تو پاپلر ووٹ جو ہے سب سے زیادہ پی ٹی آئی کو ملا ہے اس کے بعد نونلیک کو اور پی کرس پارٹی کو ملا ہے ان لوگوں کے تھے اپنی طرف لے گئے تو یہ سیچویشن ہے اچھا یہ آپ نے بھی جو بات کی ہے کہ الیکٹی بلز توڑ کے وہ لے گئے ہیں تو پھر جو حکومت یہ دعویٰ کرتی ہے کہ اس فتح کے بعد اپوزیشن اور خاص طور پر نونلیک کا ووٹ کو عزت دو کا بیانیاں دفن ہو گیا اب اگر بندے بھی توڑ لیں گے انہوں نے نونلیک کے اور یہ سیٹیں بھی زیادہ لے لیں تو پھر یہ ان کا دعویٰ ٹھیک نہیں ہے کہ جی اب اپوزیشن فارغ ہو گئی نونلیک فارغ ہو گئی نہیں دیکھئے دھانلی کے ساتھ تو آپ دھانلی جواب ہوتی ہے تو پھر وہ ووٹ کی تو عزت نہیں ہوتی نا تو یہاں دھانلی جس قسم کی ہوئی ہے وہ پری الیکشن اور الیکشن کے دوران جس قسم کی تقریریں ہوئی اور جس کو اجازت دی گئی اور الیکشن کمیشن کے جو رولز وائل وائلائٹ ہوئے وہ تو سب کچھ ہوا ہے یہاں تو اس لئے ابھی تک وہ ووٹ ووٹ کو عزت دو کو جو سلوگن ہے وہ پوپلر ہے بکوز ایکشلی ووٹ کو عزت دو کو سلوگن جو ہے وہ بیسیکلی پنجاب جہاں نونلی کی زیادہ اکثریت ہے یا زیادہ پوپلر ووٹ ہے وہاں ہے اور وہیں ووٹ کی عزت نہیں دی گئی پچھلی الیکشن کے اندر اور وہی مین ایشو ہے جو رہے گا آگے اور اب بلاول بھٹو جو ہے اور اس نے بھی اپنا تھوڑا سا رخ تبدیل کر لی ہے نونلی ہے نا ووٹ کو عزت دو انہوں نے کہا ہے ووٹ کو ووٹ کی اوپر ڈاکا پڑا انہوں نے اب اس کو ووٹ چوری ہو گیا تو بات تو نیریٹیف تو وہی ہے اور دھاندیاں بھی اسی قسم کی ہو رہی ہیں اچھا آپ نے یہ بات کی الیکشن کی دھانگلی کی تو ایک صاحب کہہ رہے تھے ہمارے ایشو کے اوپر کومنٹس تھے کہ کیا واقعی یہ اپوزیشن کی پارٹیاں اس بات کی توقع کر رہی تھیں کہ الیکشن میں ٹھیک ہوگا صاف شفاف الیکشن ہوں گے وہ انہوں نے ساتھ ایک شیر بھی لکھا کہ ہم کو ان سے وفا کی ہے امید جو نہیں جانتے وفا کیا ہے تو یہ بتائیں کہ اگر ان کو توقع نہیں تھی تو پھر جو گلدد بلدستان کے الیکشن کو اتنی انہوں نے ہائپ دی اپوزیشن کی پارٹیوں نے دونوں نے اتنے جلسے بھی کیے دابے بھی اتنے کیے تو کیا جو اتنا زیادہ انہوں نے فوکس رکھا ہوا تھا وہ ان کے اپنے لیے نقصان دے نہیں ہو گیا کہ جو پھر الیکشن میں ہوا اور جو بھی جیت ہوئی نہیں نہیں حکومت کی نہیں نہیں دیکھئے سب کو انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا دانلی ہوگی اور ہم الیکشن نہیں جیت پائیں گے اور یہی کہا تھا کہ یہ کریں گے اور اس کے بعد ہم اتنجاج کریں گے ویسے ہی ہوا تو وہ تو جو پہلے کہہ رہے تھے یہ تو نہیں کہہ رہے تھے کہ ہم جیت رہے ہیں اور یہ دانلی یہاں نہیں ہوگی وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم جیت رہے ہیں مگر دھانلی ہوگی ہم نہیں جیتیں گے تو ویسے ہوا اور وہ اب کیس سٹیڈیز دے رہے ہیں فری الیکشن نیٹورک جو ہے فافن وہ انڈیپینڈنٹ ایک ادارہ ہے جو کہ منٹر کرتا ہے الیکشن کے اندر دھانلی ہوتی ہے کی نہیں ہوتی اس کی اب سیاسی لوگ تو جو مرضی کہہ لیں کہ یہ ہوا یہ ہوا یہ مگر فافن کا جو ریپورٹ آئی ہے وہ بڑی دلچسپ ہے اس کے اندر انہوں نے چار یا پانچ چیزوں کے اوپر پوائنٹ آؤٹ کیا ہے وہ کہتے ہیں یہ تو ایک تو یہ کہ یہاں کچھ ایسی چیزیں ہوئی ہیں جو عام طور پر نہیں ہوتی ایک تو یہ کہ لوگ اپنے آئی ڈی کارز بھی لے کے آئے مگر ان کو ٹرن اووے کر دیا گیا ان کو اجازت نہیں دی گئی ووٹ ڈالنے کے انہوں نے ایڈنٹیفائی کیا کہ یہ بڑے پیمانے پر یہ ہوگا دوسری انہوں نے بڑی دلچسپ بات کی انہوں نے کہا کہ بہت سے لوگ آئے اگر آپ چلی گئی ہیں تو آپ نے نہیں ووٹ ڈالا آپ کی بجا کوئی اور کھڑا ہو کے آپ کا ووٹ اس نے ڈال دیا انہوں نے کہنے لگے کہ جو ووٹر آیا ہے ہر ووٹر نے اپنا ووٹ نہیں ڈالا اور انہوں نے ان کا ووٹ ڈال کے پکڑ کے اور ڈال دیا ٹیسری چیز یہ کہ سیکریس ہی کوئی نہیں تھی الیکشن بوٹس کے اندر یا جہاں اللہ ووٹ ڈالتے ہیں وہاں کوئی سیکریس ہی نہیں تھی کانفیڈنس نہیں تھا کھلا ہے کھاتا تھا تو یہ بھی انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ اس طریقے یہ بھی چیز ہوئی ہے اور ظاہر ہے باقی چیزیں انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کی ہیں کہ جی ایک تو انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بہت سلو پروسس رہا ہے بہت سے پولنگ سٹیشن پولنگ سٹیشن دیکھئے سلو سلو تھانڈ بھی ہوتی ہے نہیں مگر یہ دوزار اٹھارہ میں بھی ہمیں بہت سے پولنگ سٹیشن سے یہی شکایت آ رہی تھی کہ اتنا سلو پروسس تھا کہ بہت سے لوگ ووٹ دینے سے رہ گئے ہاں یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے نا سلو کرنے کا کہ سلو کر دیں لوگ فرسٹریٹ ہو کے چلے جائیں گھر ان کا ووٹ کو اور ڈال دیں اٹھا کر تو یہ چیزیں چلتی ہیں اس قسم کی چیزیں یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ ساری الیکٹریٹ جو ہے گلکٹ بلترسان کی وہ آپ ایک نیشنل سیمبلی کی سیٹ پجاب کی لے لیں ڈائی تین لاکھ کنسٹیونسی لے لیں ایک نیشنل سیمبلی کی یہ چار لاکھ ان یہاں کی ساری کی ساری جو 23 سیٹیں ہیں چوبیس سیٹیں ہیں ساری ملا کے جو ہے وہ ایک نیشنل سیمبلی کی سیٹ بنتی ہے تو پانچ ہزار چھ ہزار پانچ ہزار چھ ہزار سات ہزار آٹھ ہزار اس قسم کی ہوتی ہے وہاں اگر پچاس سو ووٹ دو سو دو سو ووٹوں کا ادھر ادھر ہو جائیں اور وہ دو سو ووٹ ڈالنا ادھر ادھر کرنا بڑا آ سار ہوتا ہے تو یہ جو فیفر نے کہا ہے کہ یہ چیزیں ہوتی ہیں اور اگر ہوئی ہیں تو بڑا آسان تھا دو سو ووٹ دھر کرنا چار سو ووٹ دھر کرنا حزار ووٹ بھی نہیں پانچ بان smell تو میں یہ سمجھوں کہ یہ بھی ساری ایک ٹیکنیکز ہوتی ہیں تو دھاندلی تو بالکل ہوئی ہے کس پیمانے پہ ہوئی ہے کہ وہاں کوئی آٹی سسٹم نہیں تھا جیسے نیشنل سیمبلی میں ہوتا دوزار اٹھارہ میں تھا جو آپ پوچھ سکتے ہیں کہ فرق کیا ہے وہاں کی لیکشن کا اور یہ سلیکشن فرق یہی ہے کہ وہاں جو دھاندلی تھی بڑے بڑے پیمانے پہ ہوئی اور اس کے لیے آساد آٹھ گھنٹے پورا سسٹم کو بلوک کرنا پڑا یہاں اس کی ضرورت نہیں تھی وہاں جس قسم کی باتیں میں نے کی ہی ہے اور آپ نے پوائنٹ آٹ کی ہیں اس کے ذریعے جتنی کرنی تھی اتنی ہو گئی یاد رہے کہ تیرہ کے ساتھ تو مجاریٹی ہوتی ہے چوبیس سیٹس ہے مگر پھر ٹوٹل سیٹس تیٹیس ہیں باقی ریزرف سیٹس ہے فر ویمن اینڈ ٹیکنو گرٹس تو جو کہ اب حاصل معمول وہ بھی الیکٹ ہوں گے جی اچھا اب آپ نے یہ نمبر جو بتائیں ہیں آج کی خبر تو یہ ہے کہ پانچ آزاد امیدوار تحریک انصاف نے لے لیے اور اب وہاں حکومت بنانے جاری ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دوزار اٹھارہ میں بھی الیکشن کے اوپر آپوزیشن پارٹیوں نے دھاندی کے الزامات لگائے اتجاج کیے اور ابھی تک وہ جاری ہیں دو سال دھائی سال سے وہ ختم نہیں ہوئے اب یہاں بھی وہ اتجاج لگ رہے ہیں دھرنے کی باتیں ہو رہی ہیں الیکشن کمیشنر پہ سوال اٹھائے جا رہی ہیں تو کیا اب یہ اسیمبلی میں بھی جہاں اوپوزیشن ان کی اپنی ایک بڑی تھن مجورٹی ہے اور وہ بھی ازاد امیدواروں کی بساکھیوں پہ ہوگی تو یہ بھی پارلیمنٹ اس دھاندلی کے سائے تلے مفروج رہے گی نہیں یہ اتنی اہمیت نہیں ہے اس پارلیمنٹ کی اور فیڈل گورنٹ ڈریکٹل انوارڈ ہوتی ہے اور ایجنسیاں وہاں ہوتی ہیں تو یہ اس طریقے سے یہاں جیسے پنجاب میں پرابلمز ہیں یا کہیں اور ویسے نہیں ہوگا آپ زیادہ یہاں اور خبریں بھی کمی آئیں گی اور ان کی کوئی خاص لیجسلیشن ہوتی کوئی نہیں بیسکلی سنٹرل کنٹرول ہوتا ہے تو یہ بس ایک فارم ہے تو میں نہیں سمجھتا اس کی کوئی خاص اہمیت ہے گلکت بلتستان کی الیکشنز کی البتہ یہ ضروری ہے جو بھی حکومت ہوتی ہے وہ ایسی بات نہ کریں جس کے ساتھ سیٹنگ گورنٹ اسلام آدھ کو شرمندگی ہو اس لئے وہ میک شور کرتے ہیں سارے پر سرنگز بھی کنٹرول کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو سپورٹ بھی کرتے ہیں میں نے سمجھتا کوئی زیادہ ایشل بنیں گے یہاں چلیں جی یہ تو اچھی بات ہے کوئی تو چیز اچھی طرح سے چلیں آج کے پروگرام میں اتنا ہی آپ سے پھر ملاقات ہوگی خدا حافظ